بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کو اچھا نہیں سمجھا جا سکتا اور اگر آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا ہے تو یہ پھر اس شخص کا قانونی حق ہے جو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کو استعمال کرتا ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ لندن میں نواز شریف کے دفتر پر پندرہ سے بیس افراد نے حملہ کیا اور اس حملے میں چار لوگ گرفتار کر لیے گئے جبکہ تین لوگ زخمی ہیں لندن سے مسئولہ اطلاعات کے مطابق حملہ آور جن کی اطلاعات پندرہ سے بیس تھی انہوں انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے انہوں نے نواز شریف کے دفتر میں حملہ کیا اور دفتر کے باہر موجود سیکیورٹی گارڈوں کے ساتھ ان کا جگڑا ہوا یہ تقریبا ایک گھنٹے تک لڑائی جاری رہی جس کے دوران پولیس کو طلب کیا گیا اور پولیس نے موقع پر پہنچ کے چار لوگوں گرفتار کیا ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان چار گرفتار لوگوں میں دو حملہ آور ہیں اور دو لیگی کارکنران شامل ہیں اور تین لیگی کارکنران کے بارے میں تاہی جاتا ہے کہ وہ زخمی ہیں جن کی حالت گا جک ہے مسلمی نون کے کارکنوں اور حملہ آوروں کے دوران ہاتھا پائی ہوئی ہے لندن کے اس جگہ پر جہاں پہ نواز شریف کا دفتر ہے لیگی ذراعی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے پندہ سے بیس لوگ یہ نواز شریف کے دفتر میں گھسا چاہتے تھے اور گھس کر ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے ان کو باہر موجود لیگی کارکنوں نے روکا جس کے بعد ہاتھا پائی شروعی تو اس کے بعد یہ ہاتھا پائی بڑھتے بڑھتے مارک اٹھائی تک پہنچ گئی اور ایک دوسرے کے اوپر شدود لاتے مکے گھون سے چل گئے اور تین لوگ زخمی ہیں جن میں اسے ایک کی حالت کرٹک بتائی جاتی ہے یعنی شدید تشمیناک حالت میں ان کو ہسپٹل لے جائے گیا پولیس جو ہے کہ ان کو جب بلائے گیا تو تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچی تو اس دوران کی جگڑا بہت بڑھ چکا تھا اور اس میں چار لوگ گرفتار کیے گئے ہیں پتدائی اطلاعات کے مطابق جن میں دو حملہ ور ہیں اور دو نون لیک کے لوگ ہیں اور یقینی طور پر یہ حملہ وہ ہے جو نواز شیف کا انٹی گروپ ہے یا جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے گمان یہ کیا جاتا کہ وہی لوگ ہیں لندن میں سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی کارکنوں اور مسلمی قنون کے کارکنوں میں کافی جھگڑے ہوتے رہے ہیں ایک روز قبلی نواز شیف کے اوپر ایک پی ٹی آئی کی کارکن نے حملہ کیا تھا موبائل مارا تھا جس میں ان کا گارڈ زخمی ہوا تھا نواز شیف کا تو یہ دو دنوں کے دوران نواز شیف کے اوپر دوسرا اٹیک ہے اور یہ ساری یعنی اس وقت یہ سب کچھ اے اون حالات میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف طریقے اعتماد پیش کی جاری تھی اور اس کے بعد سے خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو اور سپورٹر کو کال دے رکھی ہے کہ وہ باہر نکلے اتجاج کریں تو لگتا ہی ہی ہے کہ یہ لوگ اتجاج کرنے وہاں پہنچے تھے یا اٹیک کرنے پہنچے تھے اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پولیس سپورٹ کے اوپر کے وہ کیا بتاتی ہے لیکن یہ کوئی خوش کے اور واق نہیں ہے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم کے اوپر لندن میں پہلے ایک اٹیک ہوا پھر اب دوسرے روز یعنی چوبیس گھنٹے بھی نے گزرے اور ان کے دفتر کے اوپر مسئلہ فرادے چڑھائی کر دی تو یہ ناہشکوار واقع ہے تو پوری قوم کی نظرے سپریم کورٹ پر ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے صدر مملکر نے وزیراعظم کی تجویز پر قومی سمبلی توڑ دی ہے جس کے بعد وفاقی کابینہ تحلیل کر دی گئی ہے اور عمران خان وزی رہے آزم نہیں رہے کابینہ ڈیویجن نے اس کا بقاعدہ نوٹیوکیشن جاری کر دیا ہے تو پچھلے چوبیس گھٹو سے پاکستان میں عملان کوئی سیول حکومت نہیں ہے نہ ہی اس ملک کا کوئی چیف ایگزیکٹیو ہے لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں بلکہ حکومت کے ذرائع یہ کہتے ہیں سرکاری ذرائع وزراء ایکس وزراء کیونکہ جیسے اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو کابینہ بھی تحلیل ہو گئی تمام وزراء ایکس ہو گئے بشیران بھی ایکس ہو گئے تو تو عملان خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اب خان صاحب جو یہ پچھلے کئی دنوں سے دعوے کر رہے تھے کہ امریکہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کی سادش کر رہے ہیں اور اس سادش میں اپوزیشن شریک ہے تو انہوں نے اپنی حکومت خود ختم کر کے امریکہ کی اس سادش کو عملی جامعہ پہنا دیا ہے اس پر بہت سے سوال اٹھ کڑے ہوئے ہیں کہ کیا خان صاحب تحریک عدمیتماد سے بھاگ گئے اور انہوں نے خود اپنی حکومت تحلیل کر دی اور کیا ان کے پاس حکومت کو تحل کرنے کا کوئی اختیار تھا وہ کیا صدر کو ایڈوائز کر سکتے تھے اور کیا صدر ایسے وزیراعظم کی ایڈوائز پر جس کے خلاف تحریک عدمیتماد اسمبلی کے فلور پر ہو سپیکر اس کی بقاعدہ منظوری دے چکا ہو یعنی وہ تحریک سے قرارداد کی شکل لے چکی ہو تو کیا اس قرارداد کو بحث کے بغیر غیر آئینی قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں تو ملک کے تمام جیورسٹ اور تمام لائرز اور تمام قانونی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے ہیں لیکن اس پر سپرین کورڈ نے بھی نوٹس لیا اور سپرین کورڈ نے بڑا ہنگامی طور پر اس کا نوٹس لے کے صرف تین نکنی بینچ بنایا اور اس تین نکنی بینچ نے آ کر جو ریمارکس دیئے اس میں ان ریمارکس میں دو چیزیں تھی پہلی بات یہ تھی کہ وہ انہوں نے سپیکر کی رولنگ کے خلاف حکم امترائی یعنی سٹی آرڈر نہیں دیا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئ بھی ریاستی حدیدار وہ آئین سے ماورہ اقدام نہ کرے تو یہ عملی طور پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مارشللہ کا راستہ روکا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت جو بھی حکومتی حدیداران ہے ان کو کسی ایسی آئین شکنی سے روک رہے ہیں جس کے بارے میں ان کے گمان ہے کہ وہ کی جا سکتی ہے اب وہ آئین شکنی کیا ہو سکتی ہے اس کی تشریف تو عدالت کرے گی کہ اب ریاستی حدیدار کون سا غیر آئین اقدام کر سکتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا آلیڈی وہ غیر آئین اقدام کر چکے ہیں تحریک ادویتباد کو روک چکے ہیں ووٹنگ کے مرحلے سے وہ خاص اب بڑے جو دعوے کرتے تھے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں میں آخری بال تک کھیلوں گا تو اس کے بارے میں سب کو پتا کہ اب وہ میدان سے بھاگ چکے ہیں وہ میدان میں اترے ہی نہیں تو جب خاص اب میدان میں اترے نہیں تو کیسا مقابلہ اور کیسی شکست اور کیسی فتح وہ ایک ایک زمانے میں یہ ہوا تھا کہ جب عدالتوں سے فیصلے آئے کرتے تھے تو نولنگ والے خوش ہوا کرتے تھے تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ان کو فیصلوں کے سمجھ نہیں آئی اور ان کو جب فیصلوں کے سمجھ آئے گی تو بعد میں روہیں گی ابھی یہ خوشیاں منا رہے ہیں کچھ اسی قسم کا محول اس وقت خود پی ٹی آئی کی کیم میں ہے پی ٹی آئی کی رقین اپنی حکومت کے خاتمے پر خوش ہیں اپنی اسابلی توڑھیں جانے پر خوش ہیں قوم اسابلی سے اپنی ان کیرقین اپنی میمبر قوم اسابلی کی حصیت ختم ہونے پر خوش ہیں وزرہ اپنی وزارتیں جانے پر خوش ہیں مشیران اپنی مشاورت جانے پر خوش ہیں تو خوشی ہے چڑھی ہوں یہاں حکومت میں اور خوشی ہے اس بات کیا کہ دیکھیں ہم نے جیتنے نہیں دیا مخالف ٹیم کو جیتنے نہیں دیا یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے نیوزو لینگ پاکستان آئی تھی اور بغیر کھیلے لوٹ گئے تھی اور وہاں جا کر وہ یہ دعویٰ کرتی کہ جناب ہم نے پاکستان کو شکست دی ہے ہم تو جیت گئے ہیں تو یہاں بھی مقابلہ تو ہوا ہی نہیں ہے ہاں صاحب نے جتنے وہ کتنت ہوتے اور جتنے فائلیں نکالی ہوئی تھی اور جتنے انہوں نے تیویز دھاگے اور وہ گھنڈے کی ہوئے تھے ان سب کو بھی اگر آپ مدنہ در رکھے تو نہ وہ اپنے عراقین اسمبلی کو روک سکے نہ واپس لاسکے ان کو غدار قرار دیا ان کو کرپٹ قرار دیا پھر ان کی واپسی کے لئے منتیں تر لیں تو جو جو خواہ صاحب کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا اب خواہ صاحب نے صرف ٹیکنیکل طور پر اور قانونی طور پر اس جنگ کو جیتنے کی کوشش کی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جنگ جیتے ہیں یا نہیں جیتے عملی طور پر وزیراعظم نہیں ہے لیکن وہ آئین کے آرٹیکل دو سو چوئیس کے تحت ان کو وزارت عظمہ کا عہدہ رکھنے کے لئے کہا جا سکتا ہے اب وہ نگران حکومت کے لئے اپوزیشن کو نام بھیج رہے ہیں اس کے لئے جسس عظم سعید کا نام لیا جا رہا ہے کچھ اور لوگ کے نام لیا جا رہے ہیں کو تین نام بھیجیں گے شہباز شریف کو یا پوزیشن کے لوگوں کو اور اس میں سے کسی ایک کو نگران وزیراعظم بنائیں گے اور نگران سیٹ اپ بنا کے نوے دن میں انتہابات کرائے جائیں گے ایسا حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے یعنی حکومت موجود جس میں صدر مملکت شامل ہیں ظاہر ہے وہ بھی حکومت ہیں باقی تو خاص سب کی حکومت رہی نہیں وفاق میں پنجاب میں بھی ان کے حکومت نہیں رہی اور وفاق میں بھی ان کے حکومت نہیں رہی اب وہ عملی طور پر صرف خیبر پختونخواہ میں ان کی حکومت ہے اور پنجاب میں وزیراعظم جو اپنے حدے سے ہٹ چکے ہیں پنجاب میں وزارتی اللہ کا انتہاب ہونا تھا لیکن اس میں بھی شکست کو دیکھتے ہوئے پہلے انہوں نے گورنر کو فارق کیا پھر پنجاب اسمولی کے اندر ایک پری پلان لڑائی کرائی اور اس لڑائی کے بعد وہ جلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا چھے طریق تک تو پنجاب میں چھے طریق کو ہونا ہے الیکشن تو یہ بڑی بڑی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں اور بڑی بڑی ڈیویلمنٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ سارا معاملہ گھیرگار کیا پارلیمنٹ کی بجائے سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے دالت عزمہ کے پاس تو دالت عزمہ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے اس کی کلی کھولی ہے شیح رشید نے شیح رشید جن کے موں کو کوئی اچھا لفظ مجھے اگر آتا ہو تو میں استعمال کرلوں ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب جب تک سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دے گی کہ کیا سپیکر کی رولنگ آئی نہیں ہے یا گائر آئی نہیں ہے الیکشن ہو چکے ہوں گے یا الیکشن ہو رہے ہوں گے تو کیا یہ بھی کوئی منصوبہ ہے کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا منصوبہ بنا ہوا ہے جس کے تحت حکومت کو یہ یقین ہے کہ جب تک فیصلہ آئے گا تب تک ہم الیکشن میں جا چکے ہوں گے تو حکومت الیکشن میں جانا چاہتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے وہ خط بنایا ہے جس خط کو ابھی تک بہت سارے بہت سارے ہلکیز یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ درست ہے وہ امریکی حکومت کے حوالے سے جو خط ہے اس خط کی ابھی نہ کوئی تحقیقات ہوئی ہے نہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنا نہ اس کی کہیں انویسٹیگیشن ہوئی ایک فرضی خط جس کے اوپر حکومت نے کمال اشاری سے نیشنل سکورٹی کونسل جو ہمارے جو چیفز ہیں ان کو بلا کے اس پہ مہر لگوالی کہ اس میں کوئی کونسپریسی ہے لیکن علامیہ کے اندر وہ کونسپریسی چونکہ وہاں پہ ڈگلیری نہیں ہوئی تھی تو وہ نہیں ظاہر ہوئی لیکن انہوں نے اس کے اوپر امریکی سفیر کو بھی نہیں نکالا نہ امریکی کونسل خانے کو اس کے اوپر شیٹ اپ کال دی وہ اپنی اگہ موجود ہے لیکن اپنی حکومت ختم کر دی یعنی دعوے کیے ڈیرے تھے کہ کوئی میری حکومت ختم کرنا چاہتا ہے اور اب عملی طور پر انہوں نے اپنی حکومت کو خود ختم کر دیا تو یہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ انوکھا واقعہ ہے اور اب لگتا ہی ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک ہی جو شخص مسلط ہے اس کا نام ہے عمران خان اور وہ کہتا ہے کہ میں وزیراعظم ہوں اور میرا قبضہ ہے قبضہ ختم کر کے دکھائیں تو پاکستان پر عملی طور پر قبضہ گروپ جو ہیں وہ مسلط ہے کیونکہ وہ قبضہ نہیں چھوڑیں گے اور قبضہ اس وقت تک نہیں چھوڑا چھوڑایا جا سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی یا قانونی جواز نہ ہو اور قانونی بھی اگر جواز ہو تب بھی اس کے لیے آپ کے ساتھ اداروں کا ہونا ضروری ہے اور ادارے بھی وہ ساتھ ہو جن کے پاس طاقت کا استعمال کر سکتے ہو اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر طاقت کا استعمال کرنے والے یعنی جیسے قبضہ گروپ والے لوگ ہیں ویسے ہی دوسری طرف سے بھی قبضہ چھوڑانے والے لوگ انہی کی لیول کی لوگ میدان میں آئیں تو قبضہ چھوڑایا جا سکتا ہے یعنی دو پارٹیاں برابر اب یہاں اپوزشن جو ہے وہ ریاکٹ نہیں کرنی زیادہ اپوزشن خبوش ہے اور اپوزشن حیران بھی ہے پریشان بھی ہے لگتا ہی ہو کہ ان کے ساتھ کو ہاتھ ہو گیا ان کو توقع نہیں تھے میران خان اتنا غیر آئین اقدام کریں گے کیونکہ جس پروسس کے دوران جو بھی سیکیورٹی ذرائع تھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ کئی نہ کئی کسی نہ کسی سے رابطے میں تھے اور اس بات کو میک شور کر رہے تھے کہ تمام معاملات آئین اور قرون کے داری میں رہ کر کیے جائیں گے اس لیے دھرنا لانگ مارچ یہ ساری چیزیں سیٹ ایسائیڈ کر دی گئی کہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں اور آئین اور قرون کے اندر رہتے ہوئے حل کریں تو پوچھا گیا اس پی آر سے بھی کہ کیا اس قدام کے پیچھے جو حکومت نے کیا ہے ان کا کوئی ہاتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے اور ہم اس سے اپسلوٹل نوٹ کہا جب ان سے کچھ پوچھا ہی نہیں گیا تھا تو ایک فوج نے اپسلوٹل نوٹ کہا جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ اس ساری واردات کے پیچھے ایک واردات کہنا چاہیے یہ خاص سب نے بقیدہ ایک واردات ڈالی اس واردات کے نتیجے میں ان پر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے اور اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ اپوزشن نے کارسپریسی کی ہے اور اس کارسپریسی میں اپوزشن اور وہ لوگوں کے تعلقات ہیں جن جو کارسپریٹر ہیں تو پھر ان پر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے تو یہ معاملہ آگے نکل گیا ہے اور اصل مسئلہ یہ کہ ملک جو ہے وہ اس وقت انتہائی شدید بہران کا شکار ہو چکا ہے آئینی بہران تو اپنی جگہ ہے لیکن جو معاشی بہران ہے وہ اپنی جگہ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور ان پچھلے کئی دنوں میں آپ کے ریمیٹرز بھی کم ہو گئے آپ کے ذریعہ مبادلہ کے ذہائر باہر سے پیسہ آنا کب ہو گیا اور دوسرا آپ کے یہاں پہ مہنگائی بہت تیزی سے بڑیا اور رمضان آ گیا رمضان نے تو بالکل ہی مو پھار دی ہیں یعنی اس وقت اگر آپ اشیاء خردونوش قیمتوں پر بات کریں تو شاید آپ جو میں ابھی بتاؤں کہ فلا چیز اتنے کی ہے وہ اگلے گھنٹے میں اس سے ڈبل ہو چکی ہوگی تو اپوزشن تو چاہتی یہ تھی کہ الیکشن جلد کرائے جائیں نوازشی کو خواہش تھی الیکشن جلد کرائے جائیں لیکن جو طریقے کار اختیار کیا گیا وہ طریقے کار کے اوپر لوگوں کے اتراز ہے اپوزشن کو بھی اتراز ہے کہ آئینی طریقے کار سے اگر آپ یہ کرتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ اور پھر جو گورنمنٹ نیکس بنتی وہ فیصلہ کرتی کہ الیکشن جو ہے وہ کب ہونے وہ گورنمنٹ بھی الیکشن جلد کراتی کیونکہ اس گورنمنٹ نے بھی جس نے بھی آنا تھا یعنی اپوزشن نے جو نیکس گورنمنٹ آنی تھی انہوں نے اس بات کا تحیہ کیا ہوا تھا کہ الیکشن جلد کرائیں گے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر چودری پرویزلائی کیوں کہتے کہ مجھے وہ وزارت اللہ آفر کی جاری ہے لیکن وہ اس کی عمر مدت تین چار ماہ سے زیادہ نہیں گئی کیونکہ اپوزشن الیکشن میں چلی جائے گی تو اس لیے وہ خاص اب کے ساتھ چلے گے یعنی طریق انصاف کی طرف سے انہوں نے جو آفر آئی تھی وزارت اللہ کا میدوار بننے کی وہ انہوں نے قبول کر لی ان پڑتو دوڑا نوپیا ہویا ہے کہ وہاں بھی ان کے نمبر گیم پورے نہیں ہے پوائنٹ یہ کہ اگر آئین اور قانون کے اندر اتنی گجیش موجود ہے یا کچھ سکم موجود ہے تو اسی کا فائدہ اگر خاص اب اٹھا رہے ہیں تو پھر تو ان پر اتراز بنتا نہیں ہے اگر دالت اس کی تشریح کرتی ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی وائلیشن کی ہے تو پھر تو ان کے لیے پرابلم ہے دیکھا جائے تو یہ خاص اب نے آئین سے بغاوت کی ہے اور اپوزشن کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک کو سپیکر قوائد کے مطابق درست قرار دے چکے ہیں اس لیے انہوں نے اگلی ڈیٹ دی تھی بحث اور ووٹنگ کے لیے انہوں نے شیڈول کیا تھا دن یہ جو اتوار کا دن تھا تو اسے پھر ڈیپٹی سپیکر کیسے آئین کے خلاف قرار دے سکتے ہیں اور پھر ڈیپٹی سپیکر کیسے آئین کے خلاف قرار دے سکتے ہیں یعنی یہ سارا پلان سے کیا ایسا نہیں کہ اچانک ہوا اور ان کے ذریعے میں کوئی خیال آیا تو اپوزشن پوری پلان سے آئی یعنی یہ پلاننگ اتنی زبردست کی ہوئی تھی حکومت نے کہ میں کو تعریف نہیں کر رہا لیکن اتنی پلاننگ اگر پاکستان کو ترقی دینے کے لیے کرتے تو یقین کریں پاکستان پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا تو پلاننگ انہوں نے یہ کی تو انہوں نے شورٹ مچایا ہوا تھا کہ جی لوگ بلائیں گے لاکھوں لوگ اسلامباد پہنچیں گے ایک لاکھ لوگ آئیں گے ڈی چوپ پہ جمع ہوں گے لڑائی مارکٹہ یہ ہوگی ہم نے کسی کو گزرنی نہیں دینا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اور ریڈ زون میں یہ ہو جائے گا تو ساری توجہ اپوشن کی اس بات پر برکوز تھی کہ اپنے بندے کیسے لے کے جائیں لڑائی مارکٹہ اسے کیسے بچا جائے تو ان کی توجہ اس طرف لگا کے خان صاحب نے دوسری طرح اپنا کام دکھا دیا اب یقینی طور پر اگر آپ اسے کہیں کہ خربوزہ چھوڑی پہ گرے چھوڑی خربوزہ پہ گرے کٹنا تو خربوزہ نہیں ہوتا ہے تو عدم اعتماد سے خان صاحب کی حکومت گرتی یا ویسے گرتی تو حکومت ان کی گر گئی ہے ان پتہ نہیں خوشیاں کادیاں چڑھی ہیں اب یہ ان کو بعد پتہ چلے گا جب مشرف نے آرٹیکل لگایا تھا امرجنسی لگائی تھی تو اس وقت بھی ان کے ساتھ بڑے لوگ باواہ کر رہے تھے کمال کام کرتا جناب مشرف صاحب نے تھے جناب توڑا پڑھ دیتی ہیں پھر کیا ہوا وہی امرجنسی مشرف کو لے ڈوبی اور آج مشرف کا نام لے وہاں کوئی نہیں ہے تو خان صاحب اسی راستے پر چل لے ہیں لیکن خان صاحب سمجھتے ہیں ہر چیز کو میچ یعنی وہ ان کے ذرن میں کوئی اور بات نہیں آتی وہ ہر چیز پر مقابلہ کرتے ہیں گالیوں کا مقابلہ ہو یا کوئی اور ہو تو انہوں نے تحریکی عدم اعتماد کا مقابلہ اس بات سے کیا کہ کس طرح یہ تحریکی عدم اعتماد پیش ہی نہ ہو تو انہوں نے پیش نہیں انہوں نے دی اب اس کے اندر جو اہم کردار ہے وہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں اداروں کی طرف اور ادارہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے جو سپریم کورٹ کا بینچ بنا ہے بھی ابتدائی طور پر وہ ظاہر ہے فل بینچ نہیں ہے تو اپوزشن جب تک فل بینچ نہیں بنے گا اور اس کی اوپر پورا کیس نہیں سنا جائے گا اور تمام ججز نہیں بیٹھیں گے تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کو بھی نہ تحریکن صاحب مانے گی نہ اپوزشن والے مانے گے تو اب ہو کیا سکتا ہے اسی دوران ایک ویڈیو ایک آڈی ایک آل لیک ہوئی ہے بریسٹر فروغ نظیم صاحب کی جو کہ سابق ویڈر ایک قانون ہے ان کی ویڈیو ان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کو سننے کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ وہ دراصل وہ اندر کے آدمی تھے یعنی وہ خواہ صاحب نے آدمی صاحب اور خواہ صاحب نے ان کو وہ اپوزشن کی صفوں میں گسیڑ دیا تاکہ وہاں سے ان کو انفرمیشن آتی رہے تو کہ وہاں پہ آئینی اور قانونی تیاری کیا کی جا رہی ہے تو پتا چلا ادھر کوئی آئینی اور قانونی تیاری ہے نہیں اور فروغ نظیم صاحب کی ایک آڈیو کال لیک ہو گئی ہے کوٹس میں معاملہ جائے گا لیکن آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آرکیسٹریٹڈ موو تھی پوری تو جب اگر کوٹ میں یہ لوگ لے کے جائیں گے تو یہ موو کا سارا کچھ کھلے گا وہ جو بیسٹریٹس کی تیس چالیس میٹنگز ہیں اس کے علاوہ وہ لیٹر ہے لیٹر کے اوپر بڑا سمارٹلی انہوں نے آپ کی سیکیورٹی کمیٹی کی سٹیمپ لگوا لی جس میں چاروں چیفز ہیں تو وہ جو تھریٹ ہے وہ بھی جنون ہو گیا اور تھریٹ جس بیس پہ ہے وہ لیٹر میں ریزن لکھا ہویا کہ پی ایم کو ریموو کرو تو یہ خود زلیل ہو جائیں گے اگر زیادہ آگے جائیں گے سپریم کورٹ میں اپوزیشن والے تو یہ آپ اپنی تسلی رکھیں کہ یہ اب اس سے آگے بہت زیادہ چیزیں نہیں جانے والی اور ری الیکشنی ہونا ہے کیونکہ انہوں نے بڑا سمارٹلی پلے کی ہے پہلے نیشنل سیکیورٹی کا بلا کے اس پہ سٹیمپ لگوا ہی ہے اس کی ایتھنٹی سٹی پہ اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا کر دی ہے اب یہ اپوزیشن والے وہ ساری کڑییں ان کے پاس اور بھی ساری ڈیٹیل ہے کہ کون کون کس کس کو ملتا رہے گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اس لیے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے بڑے گھرنوالے اس کے پیچھے تھے تو ظاہر ہے وہ بھی پھر ایکسپوز ہوں گے تو اس لیے یہ الیکشن ہی ہوگا یہ سپریم کورٹ میں زیادہ پھڑانی میں دیکھ رہا تو جب بینیسٹر فروغ نسیم کی اس کال کو دیکھیں تو وہ دراصل اپوزیشن کو یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف حکومت کے پاس بڑے ایویڈنس ہیں تو میرا سوال یہ ہے بلکہ یہ سب کا سوال ہے کہ اگر حکومت کے پاس ایویڈنس ہے تو اس کی انویسٹیگیشن اب تک کیوں نہیں ہوئی صرف ایک بات کو بنیاد بنا کر ایک خط کو ایک کاغذ کو بنیاد بنا کر آپ نے بہت ساری الیکیشن لگا دیئے اب اس پر جو حکومت کا حمایتی چینل ہے اس نے بڑی زبردست ایک ریپورٹنگ کی ہے انڈیا سے یعنی وہ جو سیکٹری ہے سیکٹری سٹیٹ آف سینٹرل اینڈ ساؤت ایشیا امریکہ کے ڈالر لیویڈ تو ان کی جانب سے خاصہ اب نے آج تکریب میں بتایا کہ وہ صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کو دھمکی دی تھی یعنی ایک امریکہ کا ساؤت کا اور سینٹرل ایشیا کے ریجن کا ایک سیکٹری لیول کا بندہ اس نے کہیں کوئی بات کی ہے اور اس کو ہم نے امریکہ کی دھمکی قرار دیا ہے اور اس وہ انڈیا گئے ہوئے تھے اور انڈیا میں وہاں پہ سوافی نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ نے پاکستان کی حکومت گرانے کی سازش کی ہے بکول ایروائی کی ریپورٹنگ کے اور کیا آپ اس سازش کے پیچھے ہیں تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اب میں اس پہ حیران نہیں بلکل ہوا جبکہ وہ یہ کہتا ہے بلی تھلے سے باہر آگی دیکھے ہو تو مان گئے انہوں نے اس سوال کو جواب نہیں دیا تو حضور انہوں نے ان کو انکار کر کے کیا ملنا ہے یعنی سپر پاور کوئی بدماش ہوتا اس کے نام پہ کوئی بندہ کسی سے بتا لے آئے اور کوئی آگے کہ جی کہ آپ کے نام پہ بتا لے گیا تو بدماش انکار نہیں کرتا اگر وہ انکار کرے گا تو اس کی دہشت کم ہو جائے گی تو وہ بتا لینے والے کو تو پکڑے گا لیکن اس وقت انکار نہیں کرے گا تو امریکہ انکار کیوں کرے گا یہ تو ان کے کریڈل میں چلی گئے کہ امریکہ اب بھی اتنا پاورفول ہے کہ وہ حکومتیں گرا سکتا ہے ڈالر لیوے جنہوں نے یہ اسد مجید صاحب کی دعوت میں شرکت کی اور ان کو یعنی اس کے حوالے سے جو پھر نوٹ اب اس کے حوالے سے جو بہت سے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس خط کے اندر بہت تبدیلیاں کی گئی ہیں یعنی وہ جو نوٹ بھیجا گیا تھا اس میں جب پاکستان کے وزارت خارجہ پہنچا تو اس کی بعض چیزوں کو ٹیمپڑ کیا گیا ہے تبدیل کیا گیا ہے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا گیا ہے اب اس پر سیکورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت سے اس کے ثبوت مانگے ہیں اور اس کی ویریفکیشن مانگی ہے اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بارے میں لوگ سوال کریں کہ اس کا کیا کردار ہوگا تو ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں اب یہ صورتحال کو اب اگر ایک کام آئینی اور قانونی ہوا ہے اور عدالت بھی کہہ دیتی ہے یہ آئینیو قانونی تو وہ کوئی انٹروین نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے خلق کریں گے اور ہاں صاحب جو پوری کوشش کر رہے ہیں جو اس ہاں صاحب کے سارے اقدام کا مطلب یہ ہے کہ فوج آ جائے یا کوئی مارشللہ لگ جائے اس سے وہ بچنے کی حد لمکان کوشش کر رہے ہیں ویسے اس وقت جو ہے نا وہ گراؤنڈ پوری ہموار ہے اور آلموس پچھ تیار ہے اگر کوئی مارشللہ لگانا چاہے تو اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے پنجاب سبلی میں دنگا فیڈل گورمنٹ میں تیہ نہیں ہو رہا نگران کون ہوگا جگڑا چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے یہ سب ہونا ہے تو پھر گراؤنڈ تو ہموار ہوگی جبکہ حکومت خاص اب نے خود گرا دی ہے تو اب وہ اپنی طرف سے یہ ایک اطلاع ہے کہ وہ وزیراعظم نہیں ہے لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی تیاری ہے اور وہ آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت وضعات اوزمائیں جوائے کریں گے کتنے دن ان جوائے کریں گے دو چار دن پانچ دن دس دن جب تک نگران وزیراعظم پر اتفاق نہیں ہوتا جو کہ مشکل سی بات ہے کیونکہ ہونا نہیں ہے اپوزشن نہیں مانے گی جو سجیسٹر نام ان کی طرف سے آئیں گے یا ادھر سے آئیں گے تو اتفاق ہوئی نہیں سکتا یہ تو مشرق مغرب والی بات ہے پھر دوسرا حکومت نوی روزم انتہابات میں سلی جانا چاہتی کہ ان کا خیال ہے اوورسیز میں ان کے بعد بڑے ووٹ ہیں اور پھر ای وی ایم استعمال کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے لیکن اس پر ابھی یہ بہام ہے ای وی ایم کے استعمال سے جیسے قانون تو انہوں نے منظور کرا لی ہوئے ہیں لیکن وہ جو ان کے کراچی تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا ایم کم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کراچی سے ان کو کتنا ووٹ ملے گا پھر پنجاب میں سنٹرل پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلا جو سعود پنجاب ہے وہ سارے لوگ چلے گئے اور دوسری طرف الیکٹیبل تو خاص اب اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ پاپلور ہو گئے ہیں کہ وہ ووٹ لے کر دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے تو ویلنگ گوڈ اگر لوگوں کو مہنگائی بھول گئی ہے لوگوں کو معیشت یاد نہیں رہی اور صرف یہ گداری والا کانسپٹ اور میکہ سے دشنی والا کانسپٹ تو ہاں سب اگلے پانچ سال کے لیے بن جائیں گے وزیراعظم پاکستان لیکن وہ وزیراعظم پاکستان بننے کے بعد ہم ہماری جو ایک لا متناہی یعنی ایک ایسی دشمنی جو امریکہ سے ہم نے ڈال لی ہے جس کا خاتمہ جو ہے وہ اب ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہا اگر ہاں سب رہتے ہیں تو پھر ہاں سب جانے اور امریکہ جانے اور یہ جو خودداری والی انہوں نے بات کی خودداری اور یہ تو پھر یہ سارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں یہ ان کو سوچنا چاہیے کل آرمی چیف نے اگر یہ کہا ہے کہ امریکہ سے وہ تعلقات اچھے چاہتے ہیں اور دوسری طرح ان کا پرائیم میرسٹر جو ہے وہ امریکہ کو للکار ہے اسے کانسپریٹر قرار دے رہا ہے تو اب ان دو باتوں میں بڑا تضاد ہے کہ کس کے بات کو آپ تسلیم کریں گے اور کس کو نہیں کریں گے ایک ایسی بات جس کا عملی طور پر وجود ہی نہیں ہے اس کو وہ ثابت کرنے چلے ہوئے ہیں تو سپریٹر قرار کے اندر سپریٹر قرار نے آج جب اس کے اوپر نوٹس لیا جب اس سب کچھ ڈراما ہو گیا یعنی پہلا ڈراما یہ ہوا کہ طریقہ عدم اعتماد جب پیش کی جا رہی تھی جانے والی تھی اس وقت فواد چواری کھڑے ہوئے انہوں نے اس کے خلاف وزیر قانون وزیر قانون کے طور پر کچھ باتیں کی اور پھر اس کے بعد ایک لیٹر پڑھا قاسم سوری صاحب نے جنہوں نے لیٹر پڑھتے ہوئے بتا دیا کہ وہ لیٹر جو ہے وہ پہلے سے تحریر شدہ ہے اور اس پر سپیکر اسد کیسر کا رام ہے لیکن اسد کیسر نے جلاس کے صدارت نہیں کی تو لکھا وہاں موجود تھا انہوں نے اسد کیسر کے نام کے ساتھ پڑھ دیا عدم اعتماد کی تحریک آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام اس کے بعد پھر اس نے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اس کے بعد پھر پنجاب میں حقامہ ہوا پھر پنجاب کی کاروائی چلی گئی تو جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چیپ جیسنس پاکستان نے ملکی وجودہ صورتحال کا نوٹس لیا ہے اور اس نوٹس کے بعد انہوں نے جن سے صدا کی دی کہ صدارتی حکم اور ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ محتل کر دی جائے تو اس پر تمام فریقہ ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور آج یعنی منڈے کو اس کے اوپر ایک بجے جو ہے اس کے اوپر اس کی سماعت ہوگی اور پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا سیکرٹی داخلہ دفاع وغیرہ کا نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ وہ ملک کے سیاسی حالات یعنی لارڈ نوٹر کی سٹیوشن ہے اس کو میک شور کریں کہ کوئی خرابی نہ ہو تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے از خود نوٹس لیا ہے اور از خود نوٹس لے کر انہوں نے لارجر بینچ بنایا ہے لیکن جو لارجر بینچ ہے وہ تین اکنی ہے یا پانچ اکنی ہے تین اکنی نے سماعت کی ابتدائی طور پر تو خیال یہ کہ پانچ اکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اس کے لئے تو یہ اب آسان نہیں ہے کوٹ کے اندر تو ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کیا رکین اسمبلی جو ایک جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں جاتے ہیں وہ ان کے اپرارٹیکل سکٹی تری اے کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا ان کو پارٹی جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے اور کب کر سکتی ہے کیا ان کو تاہیات نہل کیا جا سکتا یعنی اس کی نہلی کے مدد کے اوپر ابھی کنٹروورسی ہے تو اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا جبکہ تحریک ادمیت بادولہ دن بھی گزر گیا تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں شہرشید کے یہ تو پھر تین مینے ممکن ہے کہ سپرین کوٹ اس کے اوپر نہ تشریح کر دے سکے اور وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی معاملہ تیہ شدہ ہیں اور سب کو لوپ میں لے کر خانس اب بھی کام کر رہے ہیں خانس اب نے کچھی گولیاں نہیں کھیلی ہوئیں اور ان کے پاس ان کو یہ کام تو آتے ہیں ان کو صرف ملک چلانا نہیں آتا ان کو محشہ ٹھیک کرنی نہیں آتی ان کو مہنگائی کنٹرول کرنا نہیں آتی ان کو اپنے وزیر کنٹرول کرنا نہیں آتے ان کو باقی سارے کام آتے ہیں ان کو جوڑ توڑ یعنی ان کا جو ذہن ہے وہ سمجھ میں آگئی ہے کہ وہ چیزوں کو کس طرح لیتے ہیں جب تک انہیں کسی چیز کا چیلنج نہ ملے مقابلے کا تو وہ پھر یعنی اسی طرف رہتے ہیں ان کا ذہن ہے نہیں وہ مستی میں رہتے ہیں لیکن جب ان کو چیلنج ملے تو پھر ان کا ذہن تہی سے کام کرتا ہے کہ ہن میں توڑ کیوں میں کرنا ہے تو وہ توڑ کرنے والے ہیں جیسے ہمارے درے والے ہیں وہ کوئی ٹینک نہیں بنا سکتے کچھ نئی چیز انیونٹر نہیں کر سکتے لیکن آپ انہیں پسٹل لے جا کے دکھا دیں جرمنی کا بناوے کسی دنیا کا بناوے اچھی سے اچھی کامپنی کا تو آپ کو ویسے ہی منا دیں گے تو یہ ان کی کیپیبلیٹی ہے یہ کیپیبلیٹی خاصب میں ہے کہ ان کی صلائیت کام کرتی ہے اب سوالی کہ اگر سپرین کورڈ نے سپیکر کی رولنگ کو آئینی قرار دے دیا تو پھر اس کے بعد تو کبھی بھی کسی وزیراہم کے خلاف تحریکی عدمیت ماد کامیاب نہیں ہو پائے گی اور حکومتی جماعت کا سپیکر ہوگا تو پھر وہ فیصلے کر دے گا وہ یعنی تحریک کو ووٹنگ سے پہلے ہی مسترد کر دے گا تو پھر یہ تحریکی عدمیت ماد تو پھر آئین میں اسے نکال دینی چاہیے اسی کو ضرورت دی ہوگی تو اب یہ جو ساری کہانی ہے یہ دروگ گوئی جھوٹ اور یعنی اس کا بے درک استعمال آرٹیکل فائیو آرٹیکل سکس آرٹیکل دو سو چوبیسی آئین کے آس پاس گھوم رہی ہے اب جھوٹ کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے آپ بھی نہیں کر سکتے اس کے لئے تو ظاہر استحقاتی ادارے ہوتے ہیں جو انواز شیف کرتے ہیں تو ان کو تو کام سومپا نہیں گیا آہ جو آئین کی اصلاحات ہے آرٹیکل فائیو سکس یا دو سو چوبیس وہ کوٹ تشریح کر دے گی لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ قدرت جو ہے نا یہ اپنے رنگ دکھاتی ہے یہ نواز شیف کو عدالتوں کے ذریعے بھیجا گیا تھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کا بھی انجام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے جانا نہیں ہے نہ ہیلیکشن کے ذریعے باہر ہونا ہے وہ بھی آخر عدالتوں کے ذریعے ہی فارق کیا جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنے کام حاصب نے جتنے وعدے یا جتنے دعوے یا جتنے نعرے مارے تھے وہ سب ان کے موہ پہ الڈ پڑے ہیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ تو آپ ایک ایک کو گنتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ وہ ساری باتیں ان کے موہ پہ واپس آئی ہیں جو وہ دوسروں کے بارے میں کرتے تھے کرز نہیں لوں گا تو کرزہ لیا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا تو آئی ایم ایف کے پاس گیا چہر شیط کو چپڑا سی نہیں رکھوں گا تو اس کو وزیر لگا دیا پرویز میں بڑا ڈاکوہ تو اس کو وزارتہ اللہ کے لیے تو یہ ساری باتیں ان کی اب عدالت میں ان کی چلی کی کہانی تو کتنے سیانہ کواہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ گندگی پر گرتا ہے اب انہوں نے اپنے لیے بہت مشکلات پیدا کر لی ہیں یہ معاملہ آسانی سے ظاہر نہیں ہونا حل اور اس نے بڑا گند ڈالنا ہے اور یہ اگر دو تین مہینے ہم اسی بہران میں مبتلا رہے تو اس کا پاکستان کی کورنمی میں بہت برا اثر پڑے گا تو اب میچ جو ہے بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہوگا اب اس کو آپ میچ ہی سمجھیں یہ میچ ہوا ہی نہیں بلکہ میچ کے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا میچ اب شروع ہوگا جس کے اندر وہ میچ ہار گئے ہیں اور بھاگ گئے ہیں میچ کھلے بغیر وہ کہہ رہے میں جیت گیا اب اگلا میچ سپرین کورٹ کے اندر ہے اگر سپرین کورٹ کے میچ میں دیکھتے ہیں کہ وہ خان صاحب جیتے ہیں یا ہارتے ہیں یا پسٹن جیتی ہے یا ہارتی ہے تو ایک بات جاتے جاتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی ہے یہ بات یوتھیوں کو شاید دو چر دن بعد سب میں آئے گی کہ انہوں نے کیتا کیے جو کہتے ہیں خان صاحب میں پانچ سال پورے کرے گا اگلے پانچ سال پورے کرے گا تو پہلی بات تو ہے کہ خان صاحب کے پانچ سال پورے نہیں ہو رہے اور یہ بات جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کا شاید پہلا وزیراعظم ہوگا جو پانچ سال پورے کرے گا تو تاریخ نے خود کو دورا دیا ہے کہ خان صاحب کے پانچ سال پورے نہیں ہوئے خان صاحب عملی طور پر اب وزیراعظم نہیں ہے انتہابات نوے دن بعد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا وہ قراردار جو ہے وہ جو رولنگ سپیکر کی وہ آئینی ہو یا غیر آئینی ہو اگر اس کو غیر آئینی قرار دے کر عدالت کہتی ہے کہ جب آپ طریقہ اعتماد میں چلے جائیں تو وہ بھی خاص اف آ رہے گئے اور اگر وہ کہتے ہیں جی آئینی ہے تو وہ بھی خاص اف آ رہے گئے کیونکہ اب نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں تو حکومت کے بقول نوے دن میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اپوزشن اس بات کا انظار کرئے کہ وہ خاص اف کو پارلیمنٹ کے فلور پر شکست دے اور پھر اس کے بعد الیکشن کرانے کا اعلان کرے اپنا اگر دنوہ کے لوگوں کا بہت خیال لکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بھی لوگ میں